نوزکار دوست سابقا ہمارے اس یوٹیوب چینل نوز انفرومی تھائی تیل سے میں آپ کا ہار دیکھ سوگت کرتا ہوں فرنڈز آج میں بات کرنے والا ہوں اچھتیم نیالے نے منگلوار کو سوار اٹھایا کی سہارا کی نوشکوں کی بیس ہزار کروڑ روپے لٹانے کے لیے اپنی سیوگی کمپنیوں کے ساتھ ہزاروں کروڑ روپے کے دھن کا لیندن کیسے نگبی میں کیا اس سے پہلی سیوگی نے آروق لگایا تاکہ سارا سم نے ایسے دھن کے لیندن کے بارے میں کوئی بینک سٹیٹمنٹ فیس نہیں کیا ہے نیائے مورتی کے اے ایس رادہ کرشن اور نیائے مورتی جے کے کی کھنڈ پیٹھ نے سیوگی سے یہ پتہ لگانے کے لیے کہا کہ کیا کمپنی کانون اور بھارتی یا ریزر بینک کے دیسان نردیسوں کے ثہتے اتنا بڑی رقم کے نیان نردی میں لیندن کیا جا سکتا ہے نیائے دیسوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ریزر بینک کے ایسے نیام ہیں جس کے تحت دس لاکھ روپے سے آدھے کے لیے دن چیک سے ہی کرنا ہوتا ہے نیالے میں سیوگی نے کہا کہ ریزر بینک کے نیاموں کے بارے میں جانکاری پرابت کی جائے اس معاملے کی آج اس معاملے کی سروات خود ہو رہی ہے اور سیوگی کی اور سے ورشت آدھے وقتہ اروند داتار نے کہا کہ سہارا سمو نے اس دھن کے بارے میں اپنی فرموں کے بینک سٹیٹمنٹ نہیں دی ہیں انہوں نے کہا کہ سہارا کا دواء ہے کہ اس نے اپنے ممیشکوں کو دھن لٹا دیا ہے اور کمپنی نے یہ لیندن نگت کیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ نگت کیا گیا اور اس وجہ سے کوئی بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ سہارا کردیٹ سمیتی نے سہارا اینڈیا کو مائی جوندو عجر بارہ میں سولہ ہزار کروڑ روپے نقد دیئے تھے سہارا سمو کی اور سے ورشت آدھے وقتہ رام جیٹ مالینی نے دلیل دی کی انہوں نے نیالے میں داخل سارے دستہ ویجو کا اب لیکن نہیں کر سکے اس لیے انہوں نے سیوی کیا روپوں کا جواب دینے کے لیے وقت چاہیے ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نہیں جانکاری ستا تک لیچے